کوئیٹا شہر میں آٹھیکی کی منطبہ اضافے کے باعث متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سستے آٹھیکی خریداری کے لیے یوٹلیٹی سٹورز کا رکھ کرنے لگے خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سری لنکا والے حلات ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا پلاس حلات ہونے والے ہیں ہماری تو بائیس کوڑو وام ہے پھر آوام کہاں غریب آوام کہاں جائیں گے ایک نپا منگائی نے توڑوا دی ہے چینی کا بوران آٹے کا بوران گئی کا بوران یہ تو پچھے سور بھی پڑے ہوئے ہیں پھولے شہر میں آٹھا نہیں مل رہا میں یوٹلیٹی چھوڑ کے چکرے لگا رہا ہوں ملتا آ جائیں گے کل آئے گا آ جائے گا کل آئے گا نہ چینی ہے نہ آٹھا یہاں پہ اچھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ایسی مثال ماضی میں نہیں ملتی یعنی اس ذلت سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے پاڈیا کوئیٹا کے باسی آٹے کے حصول کے لیے دربدہ پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں صوبے میں سیلاپ کے باعث رابطہ سرکوں کی بندش اور بجلی کا نظام درہم برہم ہونے کے باعث کوئیٹا میں آٹے کی کلت پیدا ہو سیلاپ سے جی جیڈی پی میں تین فیصد کمی کا اعلان ہے تمام نقصانات جو سیلاپ سے ہوئے ہیں پاکستان کے بڑے شہروں سے بھی آٹا گائب ہوتا چلا جا رہا ہے کوئیٹا میں ہم نے یہ دیکھا کراچی میں دیکھا لاہور میں دیکھا اسلام آدم میں دیکھا اور مل رہا ہے وہی بلیک میں مل رہا ہے جو اس کے دام ہے اس سے چار پانچ گناہ زیادہ پہ کئی کئی جگہ پہ تو دھائی دھائی سو روپے کلو تک میں جو ہے وہ آٹا بیچا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اب ہسی کی بات اس پر آتی ہے کہ یہ وہی دیش تھا ہم لوگ کئی بارے اس پر چرچہ کر چکے ہیں آٹا کم سے کم صرف اگر اناج کی بات کریں گیہوں کی بات کریں تو پورے سب کانٹینٹ میں سب سے زیادہ یہاں پر کبھی اگر کبھی اگر یہاں پر کبھی اگر اس طریقے سے آٹے کی کمی ہو رہی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لو کیا ہوگا اور صرف یہ آٹے کا ساتھ ہی نہیں ہے ساری سبجیاں سارا چکن مٹن تو بلکل بھولی چکے ہیں پنیر رہی سے تو بھولی چکے ہیں نورمل سا جو اکم سادہ کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھانے میں پاکستانیوں کو لالے پڑ رہے ہیں سائبات جو کوئی سرکاری عوضہ نہ رکھنے کے باوجود وزیر آزم جیسا پروٹوکال رکھتی ہیں مسلم لگنون پوری قوت کے ساتھ ان کی تشہیر اور پرموشن میں لگی رہتی ہے یہ پرموشن کل بھی خوب کی گئی انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اقتدار میں آ کر ثابت کیا کہ ان کے نزدیک سیاسی مفات قومی مفات سے بالاتر ہے یہ لوگ اپنی کرپشن اپنی چوری کے دفاع کے لیے اقتدار میں آئے ہیں انہیں اپنی گرفتاریوں کا ڈر اقتدار میں لے کر آیا ہے انہیں پیسے کی ریل پیل کے ذریعے اقتدار ملا ہے تو پھر ان کے لیے قوم کا دکھ قوم کا درد کیا حیثیت رکھے جی پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے ہم بفاقی حکومت کو بدل دیں گے گوئے ناظرین آئندہ چند روز ملک میں سیاسی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہوں گے ملک میں ایک طرف تو سیاسی عدم استحقام کے باعث جو اقتصادی سرگرمی ہیں وہ پریکٹیکلی عملی طور پر رکھ چکی ہیں اور دوسری چانی سلاب سے ہونے والی جو تباہی ہے اس نے رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے تو آئندہ چند ماہ چند مہینے جو ملک کے لیے معاشقی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں اسی استحقام ہی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار کرے گا لیکن اسلام آباد ہائی کلام آباد ہائی کوچ میں توہین عدالت کی کاربائی اور اس کے بعد 22 سپٹمبر کو فرد جمائد کرنے کے فیصلے نے عمران خان کو جتنا سیاسی فائدہ پہنچانا ہے وہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اگرچہ کی جو متعلقہ فورم ہیں اس پر عمران خان کے لیے اب بھی بہت گنجائش باقی ہے گو کے عدالتی جو معاونین ان کی جانب سے توہین عدالت کی کاربائی ختم کرنے کی سفارش کی گئی تکریر دکھانے کے لائک نہیں تھی یہ انداز آپ نے دیکھا ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے اسے برداشت نہیں کیا جاتا ایسے الفاظ کسی بھی محضر معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے پتہ نہیں جلن ہے حسد ہے بغز ہے یا پھر پتہ نہیں کیا ہے مریم بی بی نے عمران خان کے لیے جو بھی الفاظ ادا کیے وہ ناقابل قبول ہیں خصوصا پاکستانیوں کے خلاف جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے مریم بی بی اس وقت ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے ایک طرف عمران خان ان کے حساب پر سوار ہے دوسرے جانبے نے اپنی پاتی میں بھی مشکلات کا سامنے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جلد از جلد نندن میں اپنے والد صاحب کے پاس جانے کی خواہش عمران خان نے عدالت کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں کہا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اچھا دوسری جانبے عدالت کے باہر سیکیورٹی کے جو غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا محسوس ہوتا تھا کہ جی حکومت کی جانب سے شاید توقع کی جاری تھی کہ کل عمران خان کے خلاف فیصلہ ہونے پر پی ٹی آئی کی طرف سے شدید ردعمل آئے گا لیکن عمران خان بارہا عدالتوں کے احترام اور عدالتی فیصلوں کی پاسداری کے عظم کا اظہار کرتے رہے ہیں کس طرح ان سے ڈیل کر رہا ہے ہم صرف اور صرف وہ جسے آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی وہ انڈیا نے بار بار ان کو کہا ہے کہ ہم فیرنس چاہتے ہیں انکلوسیونس چاہتے ہیں ٹرانسپرنسی چاہتے ہیں اور جو اکاؤنٹیبیلٹی چاہتے ہیں لیکن ہم ٹھیک ہے ایک چھوٹی مارکیٹ ہیں لیکن that does not mean کہ ہمارا ہستے سال ہو کھانا سے مراد یہ ہے کہ وہ اب ان کو پتہ سارا کچھ تو آنے ہی آنا ہے بھائی اگر سارا کچھ آنے ہی آنا ہے تو پھر اس کو آنے دے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں کھائیں گے آرام سے کھائیں گے تھنڈی کر کے کھائیں گے لیکن اسی کی کرنے اسی کواری کھانے ہیں تتی کھانے ہیں تے جناب سیکیورٹی that's it پتہ ہے کہ وہ سب مل کر بھی تحریکن صاحب کا سامنے دی ہیں اگر ہر چینل پر مریم نواز کے جلسے کو نقشر کیا گیا اب آپ کو زبردستی مریم صاحبہ کا بیانیاں سننے پر مجبور کیا گیا جی جی مجبور کیا گیا اگر ہر چینل پر صرف ایک ہی چہرہ آئے گا تو عوام مجبور ہوں گے نا سننے کے لیے ٹی وی کی ریٹنگ اس بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اسی بارے میں ہوگی جو چیز نشر کی جاری ہوگی اچھا میں آپ کو حقائق بتاتی ہوں جو انٹرنیٹ ہے نا فری ورلڈ جہاں آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی ہر کوئی اپنی مرضی سے یوٹیوب پر چینل دیکھتا ہے یوٹیوب کے عداد و شماری تحریک انصاف وہ پی ڈی ایم کا فرق واضح کرنے کے لئے کافی ہیں اچھا یوٹیوب پر ذرا سنیے گا ایٹی سیون پرسن سارفین ستاسی فیصد سارفین نے تحریک انصاف کا جلسہ دیکھا بری دنیا سے ایڈ لے رہے ہیں سیاستدانوں نے فوج پہ چڑھائی کی ہے فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کبھی ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے ملک کے اندر کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے ادھر دیکھا جائے تو جو خیبر پختون خواہ میں ایک زلہ خیبر ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ جو اس قریب پسند ہیں دیشت گرد گروپ جو ہیں آپ امیجن کریں خیبر پختون خواہ کے اندر عام شہریوں نے ایک مارچ نکال ہے جس کا نامہ خیبر امن مارچ کا انقاد کیا تھوڑا دن ایک دو دن پہلے اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو سکریئر پسند ہیں جو دیشت گرد ہیں ان کے خلاف نعرے لگائے کچھ سمجھ اس کی نہیں آرہی کہ کیا مستقبل بننے جائے سیاسی طور پر معاملات چیئے گئے نہ خارجہ پالیسی میں ابھی جو چین نے ہمیں اور سیاستدان جاتے ہیں پوٹو شیوٹ کرنے کے لیے وہ غریب لوگوں کے اوپر کھانا ڈال کے دیتے ہیں اور اوپر سے تصویریں بزما کے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں کتانے درد کی تکلیف ہے یہ تو آپ پیٹر پہ دیکھیں میں بھی پیٹر پہ لگاتا رہتا ہوں اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہوں میں نے سنا تھا کہ کوئی شک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بلاکار جا رہا ہے پوج کو بھی برا بلاکار جا رہا ہے سیاستدان بھی گندے آپ کو کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے کونسا ملک کے لیے کارنامہ انجام دیا جس کو ہم ان کو بھی باتیں سوچیں اب یہ حسینہ واجد جو ہے وہ آئی ہے اور اس نے نرہندرہ موڈی سے بھی زاری باتیں ملاقات کرنی ہے ماملات میں بھی نزدیک ہوں گے علاقائی رابطے بھی بھی تیز کرنے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا کے کہنے پر یہ سارک کی کانفرنس میں نہیں آئے تھے اسلامباد کوئی بھی ایسا دن نہیں بیت رہا ہے جب ہم کو کسی ایسی خبر نہ آ رہی ہو پاکستان میں آج جو ہے پانی ختم ہو گیا آج جو ہے فلانی چیز مہنگے ہوئی آج ان کے ہاں پر دوا ختم ہو گئی ہے آج ان کے ہاں پر چکن بہت ادا مہنگا ہو گیا آج ان کے ہاں پر ٹمائٹر بہت ادا مہنگا ہو گیا آج کچھ آج کچھ آج کچھ ہر دن جو ہے اسی خبروں کے ساتھ میں بیت رہا ہے اب آپ اسے اندازہ لگاؤ اگر ایک سبجی کا جھولا مہتر چھ مہینے پہلے یا اس شعال کی شروعات میں پانسو رات میں بھڑ جاتا تھا پانسو رات میں بھڑ جاتا تھا اتنی ہی سبجی جو تب پانسو بھی تھی اب وہ بارہ سو تیرہ سو اتنا زیادہ ڈبل سے بھی زیادہ لگ بھائی گناہ کا فرق آ گیا ہے اب اس میں بلکی روزگار بڑھنے چاہیئے تھے قائدے سے خیر اتنے چھ مہینے میں کوئی روزگار اگریکلچر ان کا پورا ٹوٹل تباہ ہو گیا سہلاب آنے کو ایسے فیکٹریہ ان کی تباہ ہو گئی ہے بجلی نہ ملنے کی وجہ سے جو چھوٹی دکانے تھیں جو روز کمانے کھانے والے لوگ تھے وہ سب پوری طریقے سے نشٹ ہو گیا سب آپ سمجھ لو لوگوں کے گھر بہے گیا مکان بہے گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا صرف جو فلڈ نے تباہی مچائی ہے اس سے اُبھرنے میں ہی اگر پاکستان کی نورمل ایکانومی ہوتی جیسی ایک نورمل ہیلڈی ایکانومی ہوتی ہے ویسی ہوتی تب بھی اس کو کم سے کم دو سے تین سال لگتے اس فلڈ کی تباہی سے اُبھرنے میں لیکن اب جیسی ستھی پاکستان کی کم سے کم کم سے کم وہ پانچ چھ سال یا شاید نکمہ بن کا برکرار رہا تو اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اب بڑا سوال یہ ہے پاکستان میں جتنا یہ سب اس ٹائپ کی چیزیں پاکستان میں دنیا کے کسی بھی دیش میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک مافیا والا طبقہ ہے جو پولٹیشنز کا طبقہ ہے یہ اور زیادہ امیر ہوتا سا لے رہا ہے یہ اپورشنٹی ہے اب ہم دیکھیں انڈیا جیسے کنٹری میں یا امریکہ جیسی کنٹری میں یا یوکے جیسی کنٹری میں جو ایک ہیلڈی ڈیمکریسی ہے یہاں پر نیتا اتنا زیادہ کرپشن کر ہی نہیں سکتا کرپشن کرتا ہے سب جب جب جو کرتے ہیں کائے امریکہ ہم نہیں کرتے کیا یوکے ہم نہیں کرتے کیا انڈیا ہو سب کرتے ہوں اس کی بھی ایک شاندہ ہوتی ہے اس پار کرا تبر کے پاکستان آپ ہو یا باقی کوئی بھی اختی батرے کے تباہ دیش دیکھ لو وہاں کا جو ٹاپ لیڈر ہوں گے وہ ہندوستان کے نیتاؤں سے کئی کئی قرارت زیادہ یوکے کے کارن اس کا یہ ہی ہے کیونکہ وہاں پہ کمائی کے پچاس اور رستے کھل جاتے ہیں اور وہ انڈیریکٹ طریقے سے کمائی کر لے جاتے ہیں یہ یہ کارن ہے اور ابھی بھی آپ دیکھو پرابلم اتنی بھی نہیں ہے جتنا یہ سب دام بڑھایا جا رہے ہیں دام سر وشلے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جو مافیا ہے جو پولٹیکل پارٹیوں سے جڑا ہوا ہے وہ جانگوز کر کے اس کو زیادہ کمائی کرنی ہے اس کو زیادہ پروفٹ کھانا اس کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے